اسلام علیکم میں ہوں ادنان اگریکلچر وارڈ میں خوش آمدید بھنڈی کی چتکبری سنڈی آج ہم اس پر بات کریں گے یعنی یہ کون کون سے فصلوں پر حملہ کرتی ہے اس کا ایٹی آل لیول کیا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے چتکبری سنڈی کی بھی اب مزید دو اقسام جسے ہم سپیشز بولتے ہیں پاکستان اور انڈیا میں بھنڈی کے اندھائی ایک سنجیدہ سنڈی ہے یہی چتکبری سنڈی دوسری فصلوں بلکہ نمیشی پودوں پر بھی نقصان پہنچاتی ہے اب وہ کون سی دوسری فصلے ہیں جن پر یہ حملہ کرتی ہے ان میں بھنڈی سر فرست ہے اس کے علاوہ کپاس پر حملہ کرتی ہے ٹماتر پر بھی حملہ کرتی ہے ہولی اوک ہے ایک پودہ نمیشی اور شو فلاور پر اس میں شامل ہیں شو فلاور بھنڈی کی بات کریں تو یہ بھنڈی کا ایک میجر پیسٹ ہے میجر پیسٹ سے مراد یہ ہے یہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ یہ نقصان کیسے پہنچاتی ہے چتکبری سنڈی کا کیٹل پیلر شروع شروع میں پودوں کی شاخوں پہنچ حملہ کرتا ہے پہلے شاخوں پہ حملہ کرتا ہے اس پہ گزارہ کرتا ہے جب شاخیں ختم ہو جاتی ہیں یعنی وہ سخت ہو جاتی ہیں پرانی ہو جاتی ہیں تو یہ پھال پہ شفٹ ہو جاتا ہے چتکبری سنڈی کے حملے کے بعد یہ پورے پودے کو سکھا کر رکھ دیتی ہے اور ساتھ ساتھ پھال اور پھول بھی سک جاتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کیونکہ یہ ایک اس کا میجر پیسٹ ہے اور جب کیٹل پیلر ہوتا ہے جیسے آپ یہ اس کو کیٹل پیلر بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہی اس کا نقصان پہ جاتا ہے شروع میں شاخوں پہ نقصان کرتا ہے شاخوں کے بعد یہ پھال پہ شفٹ ہو جاتا ہے بھنڈی کی چتکبری سنڈی کو کنٹرول کرنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ یہ ایک اس کا میجر پیسٹ ہے پاکستان اور انڈیا میں اس کی دو سپیشیز پہ جاتے ہیں ایریس انسولینا اور ایریس وائٹیلا تو فسل کی پیسٹ کوٹنگ کر کے ہی ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں دیکھ لیں اس کی پہچان کیا ہے یعنی دیکھیں اس کی جسم کے اوپر سفید رنگ کے جو ہے دھبے جو ہوں گے اس کو سپارٹڈ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر دھبے ہوتے ہیں سفید رنگ کے یہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو بھنڈی کے کھیت میں سو پودوں پر دس انڈے نظر آئیں تو ہی آپ نے اس صورتحال میں سپریے کرنی آئے اگر آپ سو پودوں پر دس انڈے نظر نہیں آتے تو آپ نے سپریے ہرگز نہیں کرنی چاہے آپ کو ڈیلر حضرات جتنا بھی کچھ کہتے رہیں کیونکہ اس کا یہ جو دس انڈے میں نے آپ کو بتایا ہے اس کا ایٹیل لیول ہے میک میں نے اس کو منظور شدہ کیا ہوا ہے کہ اگر دس انڈے نظر آئیں تب یہ آپ نے اس کی سپریے کرنی ہے اگر آپ سپریے نہیں کرنا چاہتے تو میک میں والے آپ کو بھنڈی کا وقت کاشت بھی بتاتے رہتے ہیں وقت کے پر اس کو کاشت کر کے بھی ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر یہ بھی ہم نہیں کر سکتے تو پودے سے پودے کا مناسب فاصلہ رکھ کر بھی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم فلو بینڈی امائیڈ کا ایک سپریے کریں تو اس طرح بھی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو امید ہے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ہر کیڑے کا مختلف ایٹی آل لیول ہوتا ہے اس کے لئے میں آپ کو ایک الاغ جو ہے پیسٹ وارن پیسٹ کوٹنگ ریلیٹڈ میں آپ کو ایک الاغ ویڈیو بھی بنا دوں گا کہ کون سے کیڑے کی پیسٹ کوٹنگ کس طرح کرتے ہیں جو رس چوسنے والے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں جو کھاتے ہیں چیو کرتے ہیں وہ ان کا پیسٹ کوٹنگ کس طرح کرتے ہیں سب میں جو ویڈیوز ہیں وہ میں ایک ایک انسیکٹ کی ایک ایک فصل کی الاغ لاغ بنا دوں گا تو آپ نے فیلحال اسی پہ فوکس رکھنا ہے کہ بھینڈی کا چت کبر سنڈی کا آپ نے سو پودوں کے اوپر دا سنڈ نظر آتے ہیں یا آپ نے اس کا سپریے کر دینا ہے فلو بینڈی امائٹ جو ہے اس کا ایک سپریے کریں اگر یہ بھی سپریے نہیں کرنا چاہتے تو جو میں نے آپ کو دوسری طریقے بتایا ہے اس طرح پر آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں نیکس ویڈیو تک تب تک اللہ حافظ